پشاب کی نالی میں سوزش کی آٹھ علامات پشاب کی نالی میں سوزش کافی تکلیف دے مرس ہو جاتا ہے جس کے بارے میں بات کرتی ہوئے کافی لوگ ہشک چاہتی ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس میں سوزش ہو یوٹی آئی کی علامات انتہائی واضح ہوتی ہیں بلکہ اکثر آپ انہیں میماری کی آغاز سے پہلے ہی پہچانا جا سکتا ہے اگر آپ پشاب کی نالی کے مرس کی شناخت کرنا چاہتے ہیں تو ان علامات کو ضرور یاد رکھیں ہر فقط پشاب کی خواہش یہ یو آئی ٹی کی عام علامت ہے جس سے آپ کو ہر فقط ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پشاب آرہا ہے چاہے آپ ابھی واشروم سے ہی ہو کر کیوں نہ آئے ہو آپ کو اس حوالے سے ایورجنسی کا احساس بھی ہو سکتا ہے یعنی ابھی فوراں جانا ضروری ہے وغیرہ بہت کم پشاب آنا جب آپ واشروم جائیں تو پشاب بہت کم آئے آپ کو محسوس ہو کہ آپ کو مزید کرنا ہے لیکن کوشش کے باوجود نہ ہو سکے یا آپ کو اتمران نہ ہو جلن کا احساس اس عماری کا دوران واشروم جانے پر جلن کا احساس ہو سکتا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کام انتہائی تقلیف دے ہیں اس کے علاوہ درد بھی ہو سکتا ہے دونوں صورتوں میں یہ خرابی کی ہی علامت ہوتا ہے خون آنا یو آئی ٹی کے مرض میں اکثر پشاب میں خون آتا ہے تاہم ضروری نہیں کہ ہر کسی کے ساتھ ایسا ہو اسی طرح دیکھنے میں وہ دنلا بھی ہو سکتا ہے بھو آنا مصانے میں کسی بھی قسم کی انفکشن کے نجیزے میں پشاب کی بدبو بہت بری حالت ہو جاتی ہے آپ کو بھی مدبو کے ساتھ اوپر دی جانے والی علامات میں سے کسی ایک کا تدربہ ہو تو یہ یو آئی ٹی کا مرض ہو سکتا ہے اس صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کی حجائد کے مطابق ٹیسٹ کرائیں پشاب کی رنگت پشاب کی رنگت بہت کچھ بتا سکتی ہے با شمول پشاب کی نالی میں انفکشن کے اگر یہ رنگت زرد یا شفاف سے بڑھ کر کچھ اور ہو تو یہ فقرمندی کی نشانی ہے سرخ یا بھوری رنگت انفکشن کی علامت ہے تاہم پہلی یہ دیکھ لیں کہ آپ ایسی کوئی گزہ تو نہیں کھا رہے جس کی وجہ سے رنگت غلابی نرنگی یا سرخ ہو انتہائی شدید تکاوت پشاب کی نالی میں سوچش درحقیقت بسانے کا انفکشن کی ودہ سے ہوتی ہے کسی بھی طرح انفکشن کے نتیجے میں جب جسم کو اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو ورم پیدا ہونے لگتا ہے حفاظتی اقدامات کے ساتھ وہ خون کے سفید خلیات کو خارش کرتا ہے جس کے نتیجے میں تھکاوت کا احساس ہوتا ہے بخار دیگر علامات کے ساتھ بخار اکثر پشاب کی نالی میں سوچش کی شدت میں اضافے اور اس انفکشن کا گردوں کی جانب پھیلنے کی جانب اشارہ کرتا ہے اگر ایک سو ایک فورن ہائٹ سے زیادہ بخار کا خشاہ ہو یا تھڑنک محسوس ہوتی ہو یا رات کو سوتی ہوئے جسم پسینے میں بھیج جاتا ہو تو فوری طور پر ہمیں تب بھی امداز سے رجوع کرنا چاہئے محسوس ہوتی ہے محسوس ہوتی ہے پسینے میں پسینے میں محسوس ہوتی ہے قیلوید